اگر پیرٹ رکھ جائیں گے تو کیا پھر ایسے میں سارے روز رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے دوائے کھانا درست ہے یا نہیں لیکن دوائے کے تعلق سے عرض یہ ہے کہ اگر یہ دوائے کھانے سے کسی قسم کا کوئی نقصانات کا اندیشہ نہیں ہے یہ غالب وہ مانے کہ یہ کسی طبیب کے ذریعے سے ویریفائیڈ ہے اور اس لیے ہے کہ اگر عورت سفر وغیرہ پہ جائے تو اس دوائے کو کھانے سے پیرٹ کچھ وقت کے لیے رکیں گے اور اس کے جو ہے غلط اثرات طبیعت پہ مرتب نہیں ہوں گے تو ایسے صورت میں دوائے کھائی جا سکتے ہیں شہرن اس میں حرض نہیں ہے اور اگر اس کا ایسا مسئلہ ہے کہ یہ دوائے کسی خاص لوگوں کے لیے ہے اور باقی کسی ایسوں کے لیے جن کو ایلرزی ہو یا دوسری پریشانی ہو اور اس مریض کو یہ دوائے کھانے میں نقصان ہوگی تو پھر ایسی خواتین کو یہ دوائے کھانا یہ جائز نہیں ہوگا کہ جن کی طبیعت میں بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوں کیونکہ پھر اس سے فرض روزے چھوٹ جانے کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا اس کے علاوہ اگر ان دنوں میں روزہ رکھنے بھی جو بات ہے تو اگر کسی عورت کو حالت حیض کے وقت میں یعنی مدت حیض میں اگر کوئی ایسی صورت پیش نہیں آتی کسی دوائے کے ذریعے سے حیض نہیں ہوتا تو پھر وہ تمام روزے رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتی اس کو روزے اور نماز دونوں کر سکتی اس میں شرن حرض نہیں ہے غالباً اسلامی بہن اس طریقے دوائے لیتی ہوں گی کیونکہ رمضان کے روزے قضانہ ہو جائیں اور پھر یہ کہ بعد میں ان کو مکمل کرنے میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے کہ گھر گرستی کے کام ہوتے ہیں پھر ایک ماحول ہوتا ہے ایک فلو ابھی بنا ہوا ہوتا ہے سہری وغیرہ میں اٹھنے کا تو پھر بعد میں اکیلے تنہا اٹھنے میں جو ہے وہ نہیں معاملہ آسان ہو پاتا تو اس لئے وہ اس طریقے کا معاملہ کرتی ہوں گی بہرحال یہ کہ اگر روزہ اس صورت میں رکھیں گی کہ وقت جو ہے پیریڈ کا شروع ہو گیا لیکن پیریڈ ہے بھی شروع نہیں ہوئے کسی دوائے سے روک دے گا تو روزہ بھی درست ہوگا اور نماز بھی اور یہ کہ اگر کوئی اسلامی بہن یہ سوچتی ہے کہ کہتے ہیں کہ بعد میں اس کو قضا نہ کرنا پڑے اس لئے یہ اس دوائے کو جو ہے نہ کھاتی ہیں یا پھر یہ کہ رمضان کے روزے چھوٹنے نہیں چاہیے اس لئے دوائے کو کھاتی ہیں تو ان کو یہ بھی بات غور و فکر کرنی چاہیے کہ جو چیز قدرتی طور سے معاف ہے اس کے اندر کوئی حرض نہیں ہوتا کسی قسم کا اس کے اندر کوئی پکڑ شریعت کے اندر نہیں ہوتی مثلا یہ کہ رمضان کے روزے حالت ہے اس میں معاف ہے تو اس کا مطلب بعد میں اس کو قضا کر سکتے ہیں اور یہ جو ابھی فیلال آپ کے لئے معاف ہے اس میں کوئی آپ کی پکڑ نہیں ہے تو اگر یہ اس مدت میں روزے چھوٹ بھی جائیں گے تو اس میں آپ کو دوائے کھانے کی کوئی ضرورت خاص نہیں ہے روزے چھوٹ جائیں تو اس کو بعد میں آپ قضا کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی یعنی گناہ والی کوئی صورت اس میں نہیں ہے اور اسی طرح نماز بھی اس کے اندر جب روزہ رکھیں گے تو روزہ بھی پڑنے پڑے گی لیکن یہ کہ اس مدت کی نماز کی بعد میں قضا نہیں ہوتی آپ کو صرف جیس دن روزے رکھیں عید کے بعد روزے کے دنوں میں جو نماز آئے گی صرف انہیں ہی پڑنا ہے ان دنوں میں چھوٹی ہوئی قضا نماز جو ہے وہ نہیں پڑنی اور یہ کہ کبھی کبھی اس دوا کے زیادہ استعمال سے طبیعت میں بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے کیونکہ جو قدرتی نظام ہوتا ہے جسم کا وہ قدرتی ہی ہوتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے معاملہ کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے تو آپ لوگ اس کا بھی خیال رکھیں کہ اگر اس کا ٹرینڈ زیادہ چل رہا ہے خواتین کے اندر یہ دوا وغیرہ کھانے کا تو اگر حیز رکتا ہے جسم کے اندر یا کوئی دوسرا معاملہ ہوتا ہے تو اس سے طبیعت میں دوسری طریقے کے برے اثرات بھی دیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں تو پھر دوسری الرجی وغیرہ چڑھ چڑھاپن اور طبیعت کے اندر دوسرے بگاڑ بھی پیدا ہونے کی سمبھاونہ ہے تو اسے صورت میں اس سے بے ضرورت پریز کرنا چاہیے ورنہ کسی اچھے طبیب کے مشورے ہی سے اس دوا کو لیں اور اگر آپ نہ بھی لیں یہ روح سے آپ کے لیے معاف ہیں بعد میں آپ ان کی قضاء کر لیں گی تو شریعت میں کوئی حرص والی بات نہیں ہے پھر دوسری الرجی وغیرہ